کھوجی ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی چین اور بھارت کے درمیان جاری لڑائی کی اصل وجہ سامنے آگئی لداخ کے ایک علاقے میں بھارت کا خفیہ فوجی اڈا پکڑا گیا جس نے مودی سمیت دنیا بھر میں پورے بھارت کو زلیل و رسوہ کر کے رکھ دیا ہے یہی نہیں خود بھارتی ماہرین مودی کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں دوسری جانب چین نے زبردست جواب دینے کے لیے بھاری اصلیہ بھی بارڈر پر پہنچانا شروع کر دیا ہے جس کے بعد حالات جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں کیا مودی کو سبق سکھایا جائے گا؟ کیا چائنہ بھارت سے متنازع علاقے چھین لے گا؟ اور پاکستان کس طرح سارے کھیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے قبل حسبی روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب معزز ناظرین گرامی بھارت کسی ہمسائے سے کوئی بھی تنازع حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے بلکہ تنازعات کی وجہ بن رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک بھی ہمسائے اس سے خوش نہیں اپنے طور طریقے درست کرنے کی بجائے علاقائی طاقت بننے کے جنون میں نرندر مودی نے خطے کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور اس لڑائی اور محاذ آرائی سے صرف جنوبی ایشیا کے ممالے کی متاثر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ بھارت کا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے چینی معیشت کو ترقی کی راہ سے ہٹانا امریکہ کی ضرورت ہے اس لیے وہ بھارت کو تھپکی دے کر جنگ میں کودنے کا مشورہ دے رہا ہے وگرنا امریکی حکام بخوبی جانتے ہیں کہ بھارت میں اتنی استعداد ہی نہیں کہ چین سے لڑائی جیت سکے بلکہ بھارت مناسب طریقے سے چین کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا بھارت رکبے اور آبادی کے لحاظ سے خطے کا بڑا ملک ضرور ہے لیکن جارحانہ ازائم کی بنا پر کسی کا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ نفرت کی علامت بن چکا ہے صرف امریکہ مفادات کی وجہ سے یہ کھیل کھیل رہا ہے ورنہ اسے بھی پتا ہے کہ جنونی بھارت دنیا کے لیے خطرے سے کم نہیں کئی دنوں سے چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے اور اس سر جھڑپ کی اصلیت بھی واضح ہو رہی ہے پیارے دوستو خبر یہ ہے کہ لڈاکھ میں بھارتی حکومت کچھ عرصے سے اپنی توسیر پسندانہ سرگرمی میں مصروف تھی لیکن چینیوں کے ہاتھوں درگت بننے کے بعد بھارت پسپا ہو گیا ہے پاک چین بامی تعاون نے ہندوستان اور امریکہ کے ارادوں کو ناکام بنا دیا ہے جس وجہ سے پاکستان کے حق میں دور رس نتائج برامت ہوئے ہیں اور اس دو ٹوک اقدام نے علاقے میں پاکستان اور چین کے لیے مستقبل کی پریشانیوں کو ختم کر دیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت نے طویل عرصے سے ہمالیا اور کراکروم کے بلندو بالا پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک وسیع و عریض بے آب و گیا سرد ریگستان میں دولت بیگ کے نام سے ایک چھوٹا سا فوجی اڈا قائم کر رکھا تھا جس کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ یہ کراکروم درے سے صرف آٹھ میل دور ہے جس سے گلگت تک آسانی سے رسائی فراہم ہوتی ہے یہ وسیع و عریض میدان ایک طرح کا قدرتی ہوائی اڈا ہے بھارتی فوج اب اس کو ہوائی پٹی کے طور پر استعمال کرتی ہے گزشتہ ایک سال میں ہندوستان نے اندرونی سڑک کے نیٹ ورک سے منسلک ہو کر اس اڈے کو اپ گریڈ کیا جس کے پاکستان اور سی پیک کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے تھے بھارت نے گزشتہ سال اکتوبر میں دربک شیوک نامی سڑک دولت بیگ تک تعمیر کی جس کو سب سیکٹر شمالی روڈ بھی کہا جاتا ہے یہ مشرقی لداخ میں ایک موسمی سڑک ہے جو چین کے ساتھ لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب ہے چین نے پچھلے دو ہفتوں میں ایک شاندار اقدام کیا اور گیلوان وادی کے اندر پانچ ہزار فوجیوں نے وادی کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا جس میں نو تعمیر شدہ دربوک شیوک دولت بیگ روڈ بھی شامل ہے اب ہوائی راستے کے علاوہ دولت بیگ اڈے کو سپلائی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے گیلوان ایک تنگ وادی ہے جس کا راستہ چینی فوج نے بند کر دیا ہے اس اقدام نے ہندوستانیوں کو ایک انتہائی سنگین الچن میں ڈال دیا ہے کیونکہ بین الاقوامی کشیدگی میں اضافے کے ساتھ چینی فوج کی مضبوط موجودگی کو دور کرنا فوجی طور پر بہت مشکل ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ گلوان وادی ہندوستان کی جانب سے لائن آف ایکچرل کنٹرول کے بلکل اندر موجود ہے اور اس کے باوجود ہندوستانی اس پر کوئی واویلہ نہیں مچا رہے ہیں جو ان کا معمول ہے ناظرین اگرامی موجودہ صورتحال میں وادی گلوان کی سٹیٹیجک اہمیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے چینیوں کے ہاتھوں سپلائی روڈ پر کابو پانے کے بعد دولت بیک اڈے کی اہمیت کو اب موثر طریقے سے سفر کر دیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی مصبت پیش رافت ہے پاک چین بامی تعاون جس نے ہندوستان اور امریکہ کے ارادوں کو ناکام بنایا اور اس کے پاکستان کے حق میں دور رس نتائج برامد ہوئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ اس فوجی اڈے کو بے نکاب کرنے کے بعد چینی فوج شدید غصے میں ہے اور اب وہ بھارت کے خلاف بڑی کاروائی کا ارادہ رکھتی ہے اور اس مقصد کے تحت چینی فوج نے بھاری اسلیہ بھی بارڈر پر پہنچانا شروع کر دیا ہے اور چینی فائر جید مسلسل لڈاہ کے اوپر پرواز کر رہے ہیں اور بھارتی فوج کو جنگی زبان میں باز رہنے کی خاموش تنبی کی جا رہی ہے اس انکشاف نے مودی کے ہوش اڑا کر رکھ دیا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرے یقینی طور پر وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ کھڑنے کی کوشش میں ہوگا جو اس کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے یا آپ کو بھارتی پردان منطری کے جھوٹ کے حوالے سے ایک اور خبر بھی دیتے چلیں کہ بھارتی ماہرین نے ہی مودی کو جھوٹا قرار دیا ہے بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی نے بالاکورٹ معاملے پر جھوٹ بولا اب لداخ پر جھوٹ بول رہے ہیں چین کے ساتھ معاملہ پہلے سے زیادہ سنگین ہے گزشدہ روز بھارتی معروف تجزیہ کار اشوک سوین نے کہا کہ دوہزار سترہ میں مودی سرکار نے چین سے ڈوکلام جھڑپ میں بھی کامیابی کا ڈھونگ رہا جایا اب لداخ پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں چینی فوج بھارتی سائٹ پر نہیں تو ملٹری میٹنگ چائے پینے کے لیے ہوگی سابق بھارتی جنرل ڈی ایس ہدا اور نراسی مان نے اعتراف کیا ہے کہ معاملہ پہلے سے زیادہ سنگین ہے چین کے اتنے فوجی پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے دوہزار تیرہ اور سترہ میں بعد صرف سڑکوں کی تعمیر کی تھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس بار صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی خوجی ٹی وی کے معزز دوستو لداخ ایک ایسے سلکتے تنازے کی شکل اختیار کر چکا ہے جس سے پورا خطہ تناؤ کا شکار ہے اور کسی بھی وقت کسی انہونی کا باعث بن سکتا ہے قبل ازیس سکم میں بھارت اور چین کے فوجیوں میں ہاتھ ہپائی ہو جس پر دونوں ممالک نے فوجی دستوں کی تعداد میں اضافہ کیا اب لداخ میں بھی تصادم معمول بنتا جا رہا ہے چائنہ نے نہ صرف لائن آف ایکچول کنٹرول پر گشت بڑھا دیا ہے بلکہ یک طرفہ امن کا مظاہرہ کرنے کی بجائے جارہانہ رویہ اختیار کر لیا ہے اور فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کوپٹرز پروازیں کرتے نظر آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ بھارت کو امریکی سپورٹ کی چائنہ کو کوئی پرواز نہیں اور وہ سبق سکھانے کی کاروائی کرنے کا تہیہ کر چکا ہے دریائے گلوان اور پنگونگسو جھیل کے اطراف میں چین نے اپنا دارہ اثر مزید 35 کلومیٹرز تک بڑھا لیا ہے جس پر بھارت غم و غصے کا شکار ہے دونوں ممالک ہی ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا حق جتاتے ہیں چین ایک ایسا ملک ہے جسے بھارت زیر نہیں کر سکتا جس کا مودی کے ساتھ دونالڈ ٹرمپ کو بھی ادراک ہے اس لیے اپنے دوست کو رسوائی سے بچانے کے لیے دونوں ممالک میں سالسی کی پیشکش کر بیٹھے ہیں لیکن بھارت کی طرف سے امریکی پیشکش رد کرنے میں یہ سوچکار فرما ہے کہ وہ خود کو بڑی طاقت سمجھتا ہے اور اس کے خیال میں سالسی کی ضرورت کمزور ممالک کو ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو 1962 کی بھارت چین جنگ میں بھارت کو موں کی کھانی پڑی تھی اس لیے مودی حکومت فوری طور پر نیا محاذ کھولنے سے گریزہ ہیں اور مذاکرات کے ذریعے کوئی افام و تفہیم کا پہلو تلاش کرنا چاہتی ہے مگر چین اب کسی ریعت پر تیار نہیں ہے 2017 سے دونوں ممالک لڈاہ کے متنازع علاقے میں تائنات فوجی دستوں میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن بڑے پیمانے پر تصادم کی نوبت نہ آئی نئی زیر تعمیر سڑک پر چین کسی قسم کی نرمی دکھانے پر تیار نہیں ہے اس کے سخت رویے سے واضح ہے کہ بھارت کو ایک باری ایسا سخت سبق سکھا دیا جائے تاکہ مستقبل میں کبھی آنکھیں دکھانے کے قابل نہ رہے ناظرین اگرامی وبائی بہران کے دوران بھارت نے پوری کوشش کی کہ چین سے معاشی انڈسٹری بھارت منتقل ہو جائے مگر یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ کوئی بھی ملک چینی معیشت کے خلاف سازش کرے اور چینی قوم اور حکومت بھول جائیں یہ ممکن نہیں سی پیک کے خلاف بھارتی سازشوں سے زمانہ آشنا ہے ان حالات میں اپنے اتحادی ملک بھارت کو بچانے کے لیے امریکہ کوشہ ہے کہ بھارت چین ٹکراؤ کی صورت میں کسی طرح پاکستان کو غیر جانبدار رہنے پر قائل کر لیا جائے تاکہ بھارت صرف چین کے محاظ پر توجہ مرکوز کر سکے مگر ایل او سی کی روز ہونے والی خلاف ورزیاں اور کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے پر پاکستان کا خاموش رہنا ممکن نہیں انی سو باسٹ کی جنگ میں بھی چین نے پاکستانی قیادت کو کشمیر پر چڑھائی کا مشورہ دیا تھا مگر ہماری قیادت نے غیر جانبدار رہ کر نہ صرف کشمیر حاصل کرنے کا سنہری موقع گوا دیا بلکہ انی سو پینسٹ کی جنگ کی صورت میں خمیازہ بھی بگتا علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے مبسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر بھارت اور چین میں جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ دو ممالک تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پاکستان اور نیپال بھی لڑائی کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ لڑائی علاقے میں نئے ممالک قائم کرنے کا باعث بن سکتی ہے این ممکن ہے کہ بھارتی فوج مایوسی کا شکار ہو اور چینی جاریت کی صورت میں مؤثر دفاع کی سکت نہ رکھتی ہو اس لیے خدشہ ہے کہ انتہا پسند ہندو قیادت کئی علاقوں سے محروم ہو جائے اس صورت میں مغربی بھارت میں خالستان کی صورت میں سکھ جبکہ مشرق میں ایک آزاد عیسائی ریاست کے مارز وجود میں آنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں تاہم مستقبل میں کیا ہوگا اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا جالدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان